آج کے دور میں گھر اور کچھن کے کام کرنے کے بعد اپنے لئے سمجھ نکالنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے آج کچھ میں ایسے ٹپس لے کے آئے ہوں جس کی ہیلپ سے آپ اپنے گھر کے کام جو ہیں وہ سمجھ سے پہلے اور اس کے علاوہ آپ ان ٹپس کو اپنا کے کافی سارے پیسے بھی بچا سکتے ہو ہوپفولی آپ کو سارے ٹپس پسند آئیں گے پسند آئیں تو پھر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آپ بڑھیں گے آج کے فرسٹ یوچفل ہے کی طرف تو ڈیر فرینڈز ہمیں سیزن ہے نئے آلو کا اور نئے آلو کو اوبالنے کے بعد چھیلنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تھنڈے ہو گئے تو بھی نہیں چھیل کے اترتے اور اس کے علاوہ گرم گرم چھیلتے تو ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں تو ہم کس طرح سے چھیلیں تاکہ ہم ایزی بے میں اور اس کے علاوہ کم سے کم سمیے میں اپنا کام کر سکیں تو اس کے لئے آپ کو بلکل پریسان ہونے کی آواز سکتا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو لینا ہے اس طرح سے جھارہ جو پوڑی یا کچوڑی سیکنے والا ہوتا ہے اسی کو لینا ہے اس کے اوپر آپ کو رکھنا ہے آلو اور اسے پریس کر دینا جس سے کی آلو جو ہونا وہ نیچے نکل جائے گا اور چھلکے چھلکے ہمارے رہ جائیں گے جھارہ میں جسے آپ بہت ہی آسانی سے نکال کے الگ کر دیجئے گا اور اس کی ہیلسے آلو کو گرم گرم آلو کو آپ کو الگ سے فوڑنے کی بھی آواز سکتا نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی بہت ہی آرام سے کافی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے بینا پوڑے یعنی کی پھوٹے ہوئے تو ہیں انہیں آرام سے سبجی بگرہ جو بھی بنا آرنا چاہیں آپ انہیں بنا سکتے ہو اور جسے یعنی آپ کے ہاتھوں میں نیلز بگرہ کرا کے رکھے ہیں یا پھر آپ گرم گرم آلو نہیں چھوپ آتے ہیں تو اس طرح سے آلو کو چھلنے کا اور اس کے علاوہ پھوٹنے کا بہت ہی اچھا سلوشن ہے اور بہت اچھے بے میں ہو جاتا ہے تو ہوفلی آپ کو یہ ٹرک اچھا لگا ہوگا اور اس کے علاوہ یعنی گرم آلو ہے تو آپ کیا کیجئے پہلے آپ تھوڑے آلو نکال لیں جیسے کی آپ نے پہلے دیکھا اتنے آلو کو چھلنے کے بعد ہی آپ کو کر سے دوسرے آلو نکال لیں اور ہاں اتنے اس دوران آپ کو کوکر کا ڈھککن جو نہ اس طرح سے کوکر کو ڈھککے ہی رکھنا ہے جس سے کی اس کی بھاپ بگرہ نہ نکلے اور جو آلو ہیں وہ ہمارے گرم بنے رہے کیونکہ گرم آلو ایزی بھی میں چھل جاتے ہیں اور یہ یہ تھنڈے ہو جاتے پہ انہیں چھلنا کافی زیادہ مسکل ہو جاتا ہے تو ہوفولی پسند آیا ہوگا اور اب بڑھیں گے سردیاں ہیں اور سردیوں میں ہم لوگ آلو کی نان یعنی کی آلو کی روٹی کھانا سبھی لوگ پسند کرتے ہیں لیکن انہیں ہم لوگ گیس پہ بناتے ہیں تو اتنا ٹیسٹ نہیں آتا ہے جب تک انہیں آگ پہ نہ بنائیں تو یہ بہت ہی ایزی سا طریقہ ہے جس سے آپ جو ہمارا تندور والا ٹیسٹ نا اسے آپ گھر پہ ہی لے سکتے تو اس کے لیے آپ کو نارمل طبی پہ دونوں طرف پلٹ کے سیکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے انگارے بغیرہ جلاتے ہی ہوں گے گھر میں سبھی لوگ جلاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے روٹی کو سیکھ سکتے ہو جس سے کس میں جو تیسٹ آتا ہے نا سوندھا سوندھا اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے سکھ بھی جاتی اور ٹیسٹ کی تو کہنے ہی کیا ہے تو اس طرح سے آپ جو نان ہے نا اس کا ٹیسٹ آپ گھر بیٹھے اپنے آپ لے سکتے ہو اور اس میں کوئی بھی ایکسٹر سے آپ کا خرچہ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی سردیوں میں سبھی لوگ آپ کو جلاتے ہی ہیں تو ہوپ فولی آپ لوگ اس طرح سے اپنے گھر میں بناتے ہوں گے تو میں نے آج فرس ٹائم بنائی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیر کیا ہے پسند آیا ہو تو پھر لائک جرور کریے گا اس چیز کے لیے تو میں نیچ ٹائم سے میں بھی یہ بنایا کروں گی تو ہوپ فولی اب بڑھیں گے اپنے آج پر آٹے بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوکھا آٹا اس طرح سے اوپر سے چھانتے ہیں زیادہ تر لوگ اس طرح کی گلتیاں کرتے ہیں تو جس سے کیا ہوتا ہے سوکھا آٹا جو ہے نا وہ ہم نے جو آٹا لگا کے رکھا ہے ڈو اس کے اوپر چھن جاتا ہے جس سے کی آٹا وہاں پہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر کافی موٹی سی لیئر سی بن جاتی ہے یعنی آٹا چھٹک جاتا پھر اس کی روٹی بناتے ہیں تو روٹی نہیں بنتی ہے میں الگ سے محنت کرنے کی آب سکتا پڑتی ہے تو ایسا نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے جب آپ آٹا لگائیں تو اسی سمیں آپ فادل آٹا چھان لیں اور اس کے بعد جو آٹا آپ کو روٹی یعنی کی پر آٹے بگرہ میں لگانے کے لیے چاہیے یعنی کی سوکھا آٹا اسے آپ الگ نکال کے رکھ لیں اور جتنا آٹا آپ کو چاہیے لگانے کے لیے اتنا آٹا آپ لگا لیں اور اس کے بعد جو آپ کا سوکھا آٹا ہے نا اس سوکھے آٹے کو اسے اسے میں الگ سے ٹرانسپر کر لیجئے گا جس سے آپ کا جو آٹا ہے نا دوسرا والا وہ بلکل بھی الگ رہے گا بلکل نہ تو سکت ہوگا نہیں اس کے اوپر سوکھا آٹا لگے گا اور اس طرح سے آپ ایجی سے اس کے بعد جو بھی بنانا چاہتے ہو آپ پوڑی پر آٹے وہ آپ آرام سے بنا سکتے ہو آپ کو یہ طریقہ بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو بیٹیو کو لائک کر کے ہمیں موٹیویٹ جرور کی جیگا اور اب بڑھیں گے نیکشیویجفولٹی کی طرف اور آج کی نیکش ٹپ ہے کہ جب بھی ہم لوگ آٹا لگائیں روٹی یا پوڑی بنانے کے لیے تو اس میں تھوڑا سا نمک کی کڑ جرور ڈال دیں جس سے کیا ہوگا کہ جو آپ روٹی یا پوڑی بناتے وہ کافی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کے علاوہ سوفٹ بنتی ہے اور ہاں دوسرا ٹپ بھی ہے اس میں کہ جب بھی آپ لوگ آٹا لگائیں آپ اس بات کا بسیس دھیان رکھیں کہ آٹا لگانے کے بعد آنے کی آٹا کے ڈو جو ہم بناتے ہیں اس کے بعد جس برتن میں ہم لوگوں نے آٹا لگایا ہے یعنی کی ڈو ہمارے ہاں ایسے بولتے ہیں تسلا تو تسلے میں جو آٹا الگ الگ جگہ پر چپکا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جس کے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس طرح سیدھی پانی کے ہلکے سے ہاتھ لگائیں گے تو آرام سے یہ آٹا نکل جاتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس برتن کو ساف کریں گے تو پھر جو آپ ہلکا سا پانی ڈالیں گے اسی سے ساف ہو جائے گا کیونکہ اس میں جب نہیں لگا ہوگا تو جس سے آپ کا سمیہ تو بچے گا ہی اور آپ مانسک جو پریسان ہوتے نا وہ بھی پریسان نہیں ہوں گے اور آپ کو یہ طریقہ بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پھر لائک کریے گا اب بڑھیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو ڈیئر فرنڈز جب بھی ہم لوگوں کو آلو کی روٹی بنانی ہے یعنی کہ آلو کا بھرتا بنانا ہے بھرتا بنا کے کچھوڑی بنانی ہے کوئی بھی ڈیس الگ سے ہمیں بنانی ہے تو اس سمیہ پیتا ہے نئے آلو ہیں تو یہ جب یہ یعنی کہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تھنڈے ہونے کے بعد میں ہم ان کا بھرتا بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا بھرتا جو ڈیو لیو سا ہو جاتا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ تو اچھا آتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی چیز ہم بناتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں میں چپکتی چپچپسی کرتی ہے جس سے کی ملک کھانے میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو جب بھی آپ بھرتا بنائیں تو ہمیشہ آپ اسی طرح سے بنائیں کہ آپ گرم گرم آلو کو چھیلتے جائیں دو چار چھیلنے انہیں فوڑ لیں اور گرم آلو ہے تو انہیں فوڑنے کا بھی بہت اچھا ٹریقہ آپ چاہیں گلاس چاہیں کٹوڑی اس طرح سے آپ بہت اچھے سے فوڑ سکتے ہو یعنی بھرتا بنا سکتے ہو جس سے کی مطلب ان میں بلکل بھی لمس نہیں رہیں گے اور آپ کو الگ سے میسر کھڑنے کی بھی آو سکتا نہیں ہوگی کیونکہ جتنا میسر میں تام جھام کرو اس سے اچھا تو اس طرح سے کٹوڑی یا گلاس سے بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے تو آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور کافی چار لوگ اس طرح سے پیسے یوز کرتے بھی ہوں گے مجھے پتہ ہے اب بڑھیں گے نیک سٹک کی طرح تو ہم سب لوگ آلو ہوبارنے کے بعد جو گرم پانی ہوتا ہے اسے موسٹلی فینک کی دیتے لیکن ابھی سردیوں کا موسم ہے تو آپ جب بھی برتن واش کر رہے ہوں تو آپ کے برتن میں چکناہت بگڑا ہوتی ہوگی برتن ساف کرنے کے لیے کیونکہ وہ ایجی سے نہیں چھوٹتے تو آپ یہ والے پانی برتن واش کرنے پانی برتنوں کے اوپر ڈال سکتے ہو جس سے جو چکناہی ہے نا وہ نکل جائے گی اس کے علاوہ آپ اپنے گیلے جو برسے برتن ہوتے چکناہی والے ڈبے بغیرہ نا انہیں دھلنے میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہو تو ہو فولی اب بڑھتے ہیں نیکس ٹکی اور یہ دی آپ لوگوں نے اپنے کیچن گارڈن میں اس طرح سے ہارے دھنیا کو اگا کے رکھا ہے تو پھر آج یہ طریقہ آپ کے لیے بہت اچھا سا ثابت ہونے والی ہے کافی سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پودھا نکلتا تو اسے اوپر اوپر سے پورا ٹوڑ لیتے ہیں جس سے کہ وہ پودھا بہیں پہ ختم ہو جاتا تو آپ کو کبھی بھی اس طرح سے پورے پودھے کو اوپر سے نہیں ٹوڑنا ہے ہمیشہ آپ کو اس کے پتے پتے ہی ٹوڑنے ہیں تو جس سے کیا ہوگا آپ نیکس جو نا وہ پودھا گروتھ کرے گا تو آپ اسے لمبے سمیتہ تک اس طرح سے یوز کرتے رہیں گے اور اوپر سے ہی ٹوڑ لیں گے تو پودھا جو نا وہ پورا آپ کا بہی پہ اس کی گروتھ رک جائے گی اور اسے آپ نیکس ٹائم یوز نہیں کر پاؤ گے اور ابھی سیجن ہے تو پھر اسے آپ لمبے سمیتہ ہی لگا رہنے دیجئے بہی اچھا ہے اور اس کے علاوہ جب یہ پودھا اور بھی بڑا ہو جائے گا تو اس میں جو دھنیا کے فل ہوتے ہیں یعنی کی جو بیز جو ہمیں سبجیوں میں پاودھر پاودھر کے روپ میں یوز کرتے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں تو یہ طریقہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو ہمیسا آپ پتے پتے ہی توڑیے اس پورے پودھے کو مت توڑیے گا تو آپ بڑھیں گے نیکس ٹیوجی فول ٹیپ کی طرح جب بھی آپ کو آلو میں نمک میس یعنی کی بھرتا بنانا ہے جیسے کی آلو کے پراتے یا کچھوڑی تو آپ ہمیسا آلو ٹھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہی آپ اس میں نمک میس ملائے گا یدی آپ پہلے ملا دیں گے تو آپ کا جو آلو کا بھرتا ہے نا وہ اگدم سے بہت ہی گھیلہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ اس کی پراتے یا پھر پودھے بلکل بھی نہیں بنا پاؤ گے کیونکہ گھیلہ جب ہو جاتا ہے تو بنانا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور جب تھوڑا سا گن گنا ہے تو آپ اس میں ملا سکتے ہو بس نمک کہیں پرابلم ہے یدی آپ چاہیں تو پہلے سارے مسالے بغیرہ ملا کے رکھ سکتے ہو اور جب تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس میں نمک بھی ملا سکتے ہو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو تو آپ کو یہ بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پھر لائک کریے اب بڑھتے ہیں آج کے نیکسٹ اور لائچ ٹپ کی طرف تو جب بھی آپ کو آلو کی کچھوڑی یا پھر آلو کے پراتے بنانے تو آپ جہاں رکھیں جو آپ کا آٹا ہے ہے جو آپ نے آٹا لگا کے رکھا ہے آٹا ہمیشہ اس سے گیلا ہی ہونا چاہیے یعنی کہ آٹا کسی بھی استطیق میں جو آپ کا آلو بھڑا جو بھرتا ہے اس سے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے یہ دی آٹا ٹائٹ ہوگا تو آپ چاہیں کتنے بھی اچھے سے بناو لیکن آپ کے پراتے یا پھر کچھوڑی فٹ ہی جائیں گی تو ہمیشہ ڈھیلا ہونا چاہیے اور بہت زیادہ آپ ڈھیلا بھی مت ہو سکے تو آپ اس کا پیسٹ ہی ڈالیے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ دی کٹے ہوئے پیس ہوتے ہیں تو جیدی بڑے ہو جاتے تو پھر وہ بھی نکلنے کے چانس ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ بہت ہی easy way میں آپ جو بھی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہو اور بہت ہی جلدی سے بن بھی جاتا ہے تو ہو فولی آپ کو یہ سارے ٹپس پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہوں تو پھر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کا سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیونکہ آپ کے اور ہاں آپ لوگ لائک جرور کر دیجئے کیونکہ آپ کے ایک لائک کا ہمیں بہت ہی زیادہ انتیار رہتا ہے اور آپ کا ایک لائک جو نا وہ ہمیں کافی زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اپنے نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے تو اب ہی ملیں گے آپ کو اپنے نئے ویڈیو میں تتک لیے بابا آپ کو شاید کرتے ہیں گے آپ کو شاید کریں آپ 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 کو شاید کریں